خیبر پختون خوامے سلاب سے تباہ ہونے والے پلوں کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے باغ ڈھیری پل کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں سوا سے شینی زادہ کی اس رپورٹ میں مٹا دارمائی کی رہائشی صاحب زادہ حتیب اس دن بعد باغ ڈھرے پل کو اپنے موٹرکار میں کراس کر کے بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس پل کی دوبارہ بحالی سے عوام کی مشکلوں میں کافی حد تک کمیائی ہے 29 جولائی کا بترین سے لاب دریائی سواد کی اوپر بنے تمام رابطہ پل بحال لے گیا پاک پوجھ کے جوانوں کی دن رات محنت کے بعد 27 آگست کو باغ ڈھرے پل دوبارہ ٹرپک کے لیے کول دیا گیا ہم چکدرہ کا جو مین بریج ہے اس کو بھاری ٹرافک کے لیے کھولیں گے اس کے علاوہ ایوب بریج کی جگہ پر ہم ایک چھوٹا بریج بنانے کا پلان بنا رہے ہیں جو انشاءاللہ کچھ عرصے میں کھول دیا جائے گا باغ ڈھرے پل کے بحالے سے مدین بہرین مٹا اور قبل میں جاریہ شیخ و دنوشری قلد کا بھی خاتمہ ہو جائے گا جبکہ سیب اور اڑو کی تیار پل بھی منڈیو تک پہنچایا جا سکے گا باغ ڈھرے پل کے بحالے کے بعد حکومت کا اگلا حدب کانجو آئیوب بریج اور دگر اہم رابطہ پل ہے رابطہ پل کے بحالے سے انہیں صرف علاقے میں شیخ و دنوشری قلد کا خاتمہ ہوگا بلکہ عوام کو عام و درط میں بھی حسانی ہوگی شیرنزادہ ایکسپریس نیوز باغ ڈھرے سوار نیرسمیل خان نے سلاب سے متاثرہ باز علاقے